مختار انساری کو ہتیا اور ہتیا کے پریاس کے معاملے میں دوشی قرار دیا تھا ریپورٹ دیکھیں کپل دیو سنگھ، ہتیا کانڈ اور میر حسن کی ہتیا کے پریاس کے معاملے میں مختار انساری پر لگے گینگسٹر کے مقدمے کو دس سال جیل کی سزا اور ساتھ کی پانچ لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا ہے ایک دن پہلے گروہوار کو ہی کورٹ نے مختار انساری اور سونو یادب کو دوشی قرار دینے کے ستاپ سزا پر پیسرہ سرکشت رکھ لیا تھا اور بانی نیالے نے دونوں پکشوں کو سننے کے بعد جو اپنا نرنے دیا ہے اس میں ابھیوکت مختار انساری کو دس سال کے سسرم کاراواز اور پانچ لاکھ کے ارث دند سے اور سونو یادو کو پانچ سال کے سسرم کاراواز اور دو لاکھ روپے کے ارث دند سے دندیت کیا ہے گازیپور کورٹ سے گینگسٹر ایک کے تیسرے مخضبے میں مختار انساری کو لگتار سزا سنائی گئی ہے اس سے پہلے گازیپور کے ایم پی ایم ایل ای کورٹ نے عبدیش رائے ہتیاکان کے بعد درج ہوئے گینگسٹر ایک کے کیس میں اور کشنانند رائے ہتیاکان کے بعد درج ہوئے گینگسٹر کیس میں بھی سزا سنائی تھی کورٹ سے سزا سنائی جانے کے فیصلے پر کشنانند رائے کے بھتیجے آنند رائے نے خوشی ظاہر کی ہے مختارن ساری اور اس کے سائیوگی کو دس سال کی سجا ہوئی ہے میں امپی امیلے کوش کے جشتیس پربینکوارمیسال جی کو تحلیل سے دنباد دیتا ہوں ایسے اپرادیوں کو ایسے ہی جگن سجا دی جانے چاہیے اور آگے آنے والے آنے ماملوں میں بھی اسے ہڑی سکھ سجا ملے گی سنوائے کے دوران باندہ جیل میں بند مختار انساری ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کوٹ میں پیش ہوا تھا جبکہ سونوی آدب وقتیگت روپ سے پیش ہوا تھا دوشی قرار گئے جانے کے بعد مختار انساری کے چہرے پر تناف دکھا وہی دوشی قرار گئے جانے کے بعد سونوی آدب کو نیایک حراست میں لیتے ہوئے جیل بھیج دیا گیا مافیا ڈان مختار انساری کو آج گاجی پور کے یمپی امیلے کوٹ نے دس سال کی سجا سنائی اور پانچ لاکھ روپے جرمانہ سنا اس کے ساتھ رہے آروپی سونو یادو کو پانچ سال کی سجا اور دو لاکھ روپے جرمانہ سنایا سنوائی کے دوران مافیا مختار انساری باندہ چلیے اب گرافکس کے ذریعہ آپ کو بتاتے ہیں کہ مختار انساری کو اس بار کس معاملے میں سزا ہوئی ہے انس اپریل دو ہزار نو کو کپل دیو سنگھ کی ہتھیا ہوئی چوبیس نومبر دو ہزار نو کو میر حسن پر حملہ ہوا دونوں کیس میں مختار کو کوٹ نے بری کر دیا تھا دونوں معاملوں میں مختار کو ایک ستو بیس ابھی کا آروپی بنایا تھا دونوں معاملوں میں مختار کے خلاف گینگسٹر کا کیس درج ہوا پولیس ساجش میں شرامل خونے کو ثابت نہیں کر پائی تھی اور اس کی وجہ سے دونوں ہی مول کیس میں کوٹ نے بری کر دیا تھا اب گینگسٹر ایکٹ کی کیس میں کوٹ نے دو شکرار دیا مختار انساری اور بھیم سنگھ کو دس دس سال کی سزا سنائی گئی گینگسٹر کیس میں سجوا کے ساتھ جرمانہ بھی لگا ہے چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اب تک کن کن معاملوں میں سزا ہوئی ہے پانچ جون دو ہزار تیس آفدیش رائے ہاتھیا کانڈ میں عبرکیت کی سزا سنائی گئی مختار انساری کو انتیس اپریل دو ہزار تیس میں گازیپور میں گینگسٹر ایکٹ میں دس سال کی سزا سنائی گئی پندرہ دسمبر دو ہزار بائیس میں گینگسٹر ایکٹ میں گازیپور کوٹ سے دس سال کی سزا سنائی گئی اکیس ستمبر دو ہزار بائیس میں سرکاری کرمچاری کو دھمکانے کے معاملے میں سزا ہوئی ہے 23 ستمبر 2022 کو گینگسٹر ایکٹ میں ہائی کوٹ نے دو سال کی سزا سنائی آمس ایکٹ اور پانچ یعنی کی ٹارہ ایکٹ میں دس سال کی جو سزا ہے وہ سنائی گئی مختار انساری کو کسرنند رائے ہاتھیا کان کیس میں مختار کو سزا ہوئی ہاتھیا کان کیس میں کوٹ نے مختار کو دس سال کی سزا سنائی تھی کوٹ نے اس پر پانچ لاکھ روپے کا جرمانہ بھی لگایا تھا افضال انساری کو بھی دوشی قرار دیا گیا تھا مختار اور افضال پر گینگسٹر ایکٹ میں کیس درج کیا گیا تھا اب بتاتے ہیں کہ مختار کے پریوار پر جو کیس ہے وہ کون کون سے درج ہے بھائی افضال انساری پر سات کیس درج ہیں پتی افشا انساری پر گیارہ کیس درج ہیں بیٹا عباس انساری پر آٹھ کیس درج ہیں وہیں بیٹا عمر انساری پر بھی چھے کیس درج ہیں عباس انساری کی پتی نخط بانو پر بھی ایک کیس درج ہوا ہے موسیقی